آپ سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ ایسی مومنٹس ضرور ایکسپیرینس کی ہوں گی جنہوں نے آپ کا دماغ چکرا کر رکھ دیا آج کی ویڈیو بھی کچھ ایسی ہی مومنٹس کے اوپر بیس کرتی ہے کیونکہ یہ ہے مائنڈ بلوئنگ مومنٹس کاٹ آن کیمرہ ان مائنڈ بلوئنگ مومنٹس کو دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آنے والا یہ ویڈیو آپ کو بہت فن پروائیڈ کرنے والی ہے سو اسے انڈ تک پورا ضرور دیکھئے گا جو پورا دیکھے گا دس سال کی خوشکسمتی اس کے نام نہ یقین ہے تو آزما کر دیکھ لیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پانی کے اندر کس قدر زیادہ پریشر ہوتا ہے یہ ویڈیو آپ کو وہ بتائے گی ایک ایسکویٹر کی مدد سے پانی کی ایک بڑی مقدار کو ایک کار کی اوپر جب پھینکا گیا تو دیکھئے پانی نے کار کا کیا ہشر کیا اس جمنسٹ کو دیکھ کر آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ ابھی گرا لیکن یہ نکلا صحیح قسم کا پروفیشنل اس ویڈیو نے تو میرا بھی دماغ گھما کر رکھ دیا یہ ویڈیو بیسیکلی یہ کیک آٹسٹ کی ہے یعنی کہ کیک بنانے والے کی یہ کیک بنانے والا حقیقی زندگی سے اپنے کیکز کے ڈیزائنز کو اٹھاتا ہے اور اس کا کام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اب دوستو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ لوگوں کو بھی میری طرح یہ کیک پہلے ایک انسانی ہاتھ ہی لگا تھا اصلی والا ہاں یا نہیں آپ کا جو بھی جواب ہے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کیمرے کو اپنی طرف دیکھ کر اور رونچہ میوزک سن کر اس کتے سے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھا گیا اور یہ بن گیا مائیکل جیکسن لان موررزہ تو آپ سب کو پتا ہوگا جس سے لان کے اندر موجود گھاس کو کٹا جاتا ہے بیل اس کریٹیو انسان نے اپنے لان مورر کو ایک چھوٹے سائز کے جہاز میں کنورٹ کر دیا یقین مانے کہ کریٹیویٹی کی یہاں تو انتہا ہی ہو گئی یہ پیزا ڈیلیوری گائے ایک فلیٹ کے باہر پہنچا پیزا ڈیلیور کرنے کے لیے اس نے بیل بجائی تو فلیٹ کے اندر سے باہر نکلا ایک بندر سوٹیڈ بوٹیڈ ٹیپ ٹاپ بندر کو دیکھ کر پہلے تو پیزا ڈیلیوری بائی کو لگا ایک جھٹکا لیکن پھر بندر نے چپ کر کے پیسے پیزا ڈیلیوری بائی کے حوالے کیے اپنا پیزا پکڑا اور فلیٹ کے اندر چلا گیا میں ڈیفینیٹلی اس بندر کے مالک سے ملنا چاہوں گا جس نے ایک بندر کو اس قدر ٹرین رکھا ہوا ہے دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور نوٹفیکشنز میں آل پر لازمان کلک کیجئے گا اس کے علاوہ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مجھے میری محنت کا صلاح مل جائے سوچیں آپ جہاز اڑا رہے ہیں جہاز کو لینڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے رنوے کی بتیاں بھی آپ کے بالکل سامنے ہیں لیکن جیسے ہی آپ رنوے کے قریب پہنچتے ہیں تو رنوے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گائب ہو جاتا ہے یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ایونچولی پائلٹ کو دوبارہ سے اپنے جہاز کو ہوا میں لے کر جانا پڑ گیا ساحل پر موجود اس شخص نے میسیف سائز کے بلو ببلز بنا کر چھوٹے بچوں کی عید کر دی یقین مانیے ویسے اتنے میسیف سائز کے بلو ببلز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے اگر آپ نے کہیں دیکھے ہیں تو مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جو لوگ اپنے گھروں میں بیلے بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے یہ نیکسٹ ویڈیو اس شخص سے کچھ سبق حاصل کریں جس نے اپنے گھر میں بیٹھ کر خود کا ایک پہیے سے چلنے والا شاندار قسم کا موٹر بائٹ ڈیزائن کر لیا اب ان بھائی صاحب نے کیمرے کے لینس کے سامنے جو کیا وہ تو بہت ہی کوئی نیکسٹ لیول کا ہے اس ٹرکسٹر یا میجیشن نے ایک لڑکی کے مو میں انگلیاں ڈال کر اس کے دو دانتوں کو باہر نکال دیا مجھے کی بات یہ ہے کہ لڑکی کو بلکل درد بھی نہیں ہوئی اس کے بعد اس بندے نے لڑکی کے دونوں دانتوں کو اپنے مو میں ڈال لیا پھر اس نے لڑکی کی طرف پھونک ماری اور پھوف لڑکی کے دونوں دانت اپنی جگہ پر واپس لگ گئے آپ لوگوں نے گولف کے کھیل میں کئی سپرب قسم کی شاٹس دیکھی ہوں گی لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایسی شاٹ آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس چوک کو دیکھیں اور اس چوک میں موجود ٹریفک کے رش کو دیکھیں موت دندناتی پھر رہی ہے اس چوک میں لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اس چوک پر آپ کو کوئی ٹریفک کا سگنل بھی نظر نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی ٹریفک پولیس والا گیس کریں کہ یہ چوک دنیا میں کس جگہ کے اوپر موجود ہوگا اپنا جواب مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھیں اور صحیح جواب دینے والے کو ملے گائے خاص قسم کا انام اترائی کی طرف جانے کا جو طریقہ اس لڑکے نے ایجاد کیا ہے وہ تو کمال ہی ہے ایکروبیٹس کرتے ہوئے دھلوان اترنا ویل اس لڑکے کو تو کوئی نام ملنا چاہیے اس شخص نے سوچا کہ میں کسی فیشنگ روڈ سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے مچھلی کو پکڑوں گا اور ٹیکنیکلی یہ مچھلی پکڑنے میں کامیاب بھی ہو گیا لیکن اینڈنگ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوئی یہاں پر آپ کو سمندر کافی کول کام نظر آ رہا ہوگا دیکھتے رہیے ابھی آپ کی آنکھیں بھٹنے والی ہیں اس وارشپ سے جب روکٹ کو فائر کیا گیا تو کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ روکٹ ایک ناکارہ قسم کی پھل جڑی میں تبدیل ہو جائے گا روکٹ فائر کرنے والے کی نوکری تو لگ گئی اب ذرا ان بھائی صاحب کو دیکھ لیجیے جو کہ گیس کے سلنڈر کی اوپر بیٹھ کر اپنا کام کر رہے تھے جی ہاں گیس کا سلنڈر اس ورکٹ نے دو عدد مگر مچوں کو ان کے طلاب کے اندر گوشت ڈالنا تھا اب مگر مچوں کو کھانا کھلانے کا یہ سارا پلان اس طرح سے ایکزیکیوٹ نہیں ہو سکا جس طرح سے اس ورکٹ نے سوچا تھا اب یہاں دیکھئے کیمرے کے سامنے سے ایک اورا تچانک سے غائب ہو گئی اب کھجاتے رہو سر سوچتے رہو کہ یہ کیسے ہوا اب لاسٹ میں دیکھئے اس آنٹی کو جس کے گھر کے نلکے سے بہنے والے پانی کو آگ لگ جاتی ہے اب آپ سوچو گے کہ پانی کو آگ کیسے لگ جاتی ہے بھل آنٹی کے گھر میں جو پانی آتا ہے اس میں کوئی ایسا کیمیکل مکس ہو گیا ہے جو کہ آگ پکڑ لیتا ہے یہ پروف کرنے کے بعد آنٹی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ان کا پانی کنٹیمنیٹڈ ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ان کا پانی آگ پکڑ لیتا ہے بس پھر اس کے بعد آثورٹیز نے فوراں سے آنٹی کے مسئلے کو حل کر دیا کیونکہ آنٹی کی ویڈیو ہو گئی وائرل اور اسی مائنڈ بلوئنگ کلپ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں the end گائز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو جتنے بھی مائنڈ بلوئنگ کلپ دکھائے آپ کو کون سا کلپ سب سے زیادہ پسند آیا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اوبرال یہ ساری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی درمیانی یا پھر بری مجھے یہ بھی نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ مستقبل میں میں اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکوں ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں